بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوینٹس ہم کلاس 11 چپٹر نمبر 4 ڈسکس کر رہے تھے جس کا آج ہمارے پاس ٹاپک ہے انٹر کنوریل آف پوٹینشل انرجی اینڈ کانیٹک انرجی یہ ٹاپک آپ کے اس چپٹر کا لانگ کوئسٹن ہے اور بورڈ کے پوائنٹ آ ویو سے بھی امپورٹنٹ ہے سٹوینٹس یاد رہے کہ آپ میٹریک میں یہ بات ڈسکس کر چکے ہیں کہ انرجی کو نہ تو کبھی کریئٹ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ڈسٹوئے بلکہ انرجی کو ایک فارم سے دوسری فارم میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے تو یہی آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ جب بھی ہم کسی ایک باڈی کو ورٹیکلی ڈاؤنورڈ فال کرتے ہیں تو اس باڈی کی ایک انرجی ڈکریز ہوتی جاتی ہے اور دوسری انرجی انکریز ہوتی جاتی ہے لیکن یاد رہے ٹوٹل انرجی کانسٹنٹ رہے گی اب کس طرح سے ٹوٹل انرجی کانسٹنٹ رہتی ہے اسی بات کو آج کے ٹوپک میں ہم میتھامیٹیکلی پروف کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کی ڈائیگرام سے کہ ہمارے پاس سرفیس آف آردھ سے ایک سرٹن ہائٹ ایچ پہ ایک باڈی ہے جس کا میس کہہ ہے ایم آپ اس کو برک وغیرہ بھی سمجھ سکتے ہیں اس کو جب ہم ورٹیکلی ڈاؤنورڈ فال کریں گے تو دیکھیں گے کہ اس کی کس طرح سے ایک انرجی دوسری انرجی میں کنورٹ ہوتی اور ٹوٹل انرجی کونسٹنٹ رہتی ہے تو ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ 3 پوائنٹس سیلیکٹ کر لیتے ہیں پوائنٹ اے پوائنٹ بی پوائنٹ سی تو ان 3 پوائنٹس پہ ہم کینٹیک انرجی پوٹینشل انرجی اور ٹوٹل انرجی کیا رہتی ہے اس بات کو ڈسکس کرے گے تو سٹورٹس یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ پوائنٹ اے سے پوائنٹ سی تک کی ہمارے پاس ہائٹ کے ہے ایچ اسی طرح پوائنٹ سی پوائنٹ بی تک جب بڑڈی پہنچے گا تو اس نے کتناہ دسٹنس KAROAR کیا ہوگا X اسی طرح بی اور سی کے بیچ ہمارے پاس ہائٹ کے ہے H-X تو اب سٹورٹس پوائنٹ سی پوائنٹ پوائنٹ اے پر پوائنٹ جی ایم جی ایچ kinetic انرجی زیرو پوائنٹ بی پر پوائنٹ جی ایم جی اسی طرح پوائنٹ بی پہ دونوں انرجیز ہوں گی اسی طرح پوائنٹ سی پہ پوٹنشل انرجی زیرو کرنٹ ایک انرجی ایم جی ایچ ہے اب اس کو ہم نے اکارڈن ٹو بک پہلے سے منشن کر دیا لیکن انہی باتوں کو ہم نے یہاں پہ ماتمیٹکلی پروف بھی کرنا ہے اور ساتھ میں ٹوٹل انرجی بھی پوائنٹ اے پوائنٹ بی پوائنٹ سی پہ کلکولیٹ کرنا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں پوائنٹ اے سے ٹوٹل انرجی ایٹ پوائنٹ اے اب پوائنٹ اے پہ بوڈی کیا ہوگا ریسٹ پہ ہوگا اور بوڈی کی ہائٹ کیا ہے ایچ اسی بات کو ہم نے یہاں پہ لکھا ہوئے کہ as body is at ہائٹ ایچ and at rest بوڈی پوائنٹ اے پہ کیا ہے ریسٹ پہ اور کتنی ہائٹ پہ ہے ایچ کی ہائٹ پہ ہے تو اب سٹارٹس ہم جانتے ہیں پوٹنشل انرجی کیا ہوگی ایم جی ایچ اسی طرح سے کانیٹک انرجی کیا ہوتی ہے ہاف ایم وی سکیر اس کا مطلب پوٹنشل انرجی ایچ ہائٹ پہ ڈپیڈ کر رہی ہے اور کانیٹک انرجی ویلوسٹی پہ ڈپیڈ کر رہی ہے یہ بات یاد رکھئے گا تو اگر ہمارے پاس پوٹنشل انرجی کا یہ ریلیشن ہے تو ان ریلیشنز کو دیکھتے ہوئے ہم پوائنٹ اے پر پوٹنشل انرجی اور کانیٹک انرجی کو پہلے کیلکولیٹ کرتے ہیں تو پوٹنشل انرجی ہمارے پاس کیا ہوگی MGH اور kinetic energy کیا ہو جائے گی 0 کیوں کیونکہ velocity ہمارے پاس نہیں ہے body rest پہ ہے تو یہ velocity 0 ہو جائے گی تو kinetic energy کیا ہو جائے گی 0 اس کا مطلب دیکھیں potential energy MGHR یہ kinetic energy 0 اسی طرح point A پہ total energy کیا رہے گی تو total energy کو calculate کرتے ہیں total energy is equal to potential energy plus kinetic energy sum of potential energy and kinetic energy یہی relation ہوگا نا mathematically تو total energy is equal to potential energy کیا ہوگی MGH اور kinetic energy کیا ہوگی 0 تو total energy کس کی equal آگی MGH یعنی کہ total energy point A پہ potential energy کے equal ہوگی اس کو ہم نے نام دے دیا equation A کا اب اسی طرح سے ہم point B پہ چیک کرتے ہیں کہ total energy کیا رہے گی تو سننے سب سے پہلے دیکھئے گا کہ when our body has fallen through our distance X یعنی کہ جب آپ کا body یہاں سے یہاں چکا ہوگا تو point B پہ آپ چیک کرنے لگے ہیں نا تو اب اس کا مطلب ہے کہ آپ کا body distance cover کر چکا ہے X تو اسی لئے ہم نے یہاں پہ لکھا ہوگا ٹھیک ہے جی اب سننس یہاں تک height کیا ہوگی height ہوگی H minus X کیونکہ total height کیا ہے H H میں سے آپ X cover کر چکے ہیں تو اس کا مطلب آپ point B پہ پہ پہنچ چکے ہیں تو اسی لئے ہم نے لکھا height is equal to H minus X ٹھیک ہوگے جی اب potential energy اس point B پہ کیا ہوگی MGH into height کتنی ہے H minus X تو یہ بن گی MGH into H minus X ٹھیک ہوگے جی اب kinetic energy کے relation کیا ہوتا ہے half mV square لیکن ہم point B کی بات کر رہے ہیں تو اسی لئے subscripts میں ہم B لکھ دے گے تو یہ kinetic energy کے relation بن لے گا half mVB square ٹھیک ہوگے جی اب یہی VB ہمیں calculate کرنا ہے یہی velocity ہمیں چاہیے کہ velocity کیا ہوگی اس point B پہ اب سننٹس اسی B velocity کو at point B پہ ہم نے velocity کو calculate کرنا ہے اسی لئے ہم نے لکھا ہوئے for VB at B تو اس کے لئے ہم third equation کا use کریں گے اور یہاں سے velocity کو calculate کریں گے تو third equation of motion کیا ہوتی ہے 2AS is equal to VF square minus VF square اب سننٹس ہم جانتے ہیں کہ initially body کیا تھا rest پہ تھا تو initial velocity کیا ہوگی 0 final body کہاں پہ پہنچ چکا ہے B point پہ پہنچ چکا ہے تو final velocity کیا بن جائے گی V بھی بن جائے گی اور جو ہمارا body distance cover کر چکا ہے وہ کیا ہے X تو S جو ہوگا وہ X کے equal بن جائے گا ٹھیک ہے جی اب یہی values آپ نے اس equation میں put کر دے لیے تو دیکھیں 2A کیا ہوگا جی کیونکہ body vertically down پڑھا رہا ہے اور S کیا ہوگا X VF کیا بن جائے گا VB square اور VI کیا ہے 0 تو اس طرح ہمارے پاس VB square کس کی equal آ جائے گا 2G X کی equal آ جائے گا تو یہی VB کی value آپ اس equation میں put کر دیں kinetic energy کے فارمولے میں تو یہ دیکھیں kinetic energy ویسے half M ویسے VB square کی جگہ میں یہ value لکھ سکتا ہوں 2G X تو یہ لکھ دیا اب kinetic energy بھی آ چکی ہے potential energy بھی آ چکی ہے ہمیں چاہیے point B پہ total energy تو total energy is equal to sum of potential energy and kinetic energy potential energy کیا آئی ہے MGH minus X ہے تو میں نے یہاں پہ الاغ الاغ اس کو open کر دی ہے MGH یہ MGH minus MGH تو یہ آگیا MGH ٹھیک ہو گیا پلس kinetic energy کیا آئی ہے یہ 2,2 سے cancel MGH آئی ہے تو MGH آگئی اب سٹورنٹس یہاں پہ دیکھیں یہ MGH minus کا ہے یہ MGH plus کا ہے تو یہ اس سے ہو جائے گا cancel ٹھیک ہے پیچھے رہے گا MGH تو یہ total energy آ گئی MGH جو کہ potential energy کے equal ہے تو اسے ہم نے نام دے دیا equation B کا تو اب ذرا غور کریں point A پہ بھی ہمارے پاس total energy کے ہے MGH point B پہ بھی ہمارے پاس total energy کے آ رہی ہے MGH اسی طرح اب ہم point C پہ چیک کر دیں اور یہ C کون سا point ہے جب body آپ کا اس آردھ کی surface سے hit کرنے لگے گا ابھی پوری طرح سے وہ اس آردھ کی surface پہ گرنے چکا ہوگا بلکہ اس کو touch کرنے لگا ہوگا تو وہ والا point ہے C تو اس point C پہ ہم total energy کو calculate کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں جی at this point height کیا ہو جائے گی 0 کیونکہ یہ total جو ہمارے پاس H ہے یہ کیا ہو جائے گا 0 اسی طرح سے جو potential energy کا فارمولہ ہے وہ کیا ہے MGH تو H کی جگہ point C پہ potential energy 0 ہوگی اب دیکھتے ہیں kinetic energy is equal to half mv square اب point کونس ہے C تو یہاں پہ آجے گا C تو half mvc square اب ہمیں یہاں سے vc square چاہیے velocity کو calculate کرنے تو یہاں پہ ہم نے mention کر دیا for vc vc کو calculate کرنے کے لیے ہم third equation of motion use کریں گے پھر سے یہ والی تو اسی لیے جو initial velocity ہوگی وہ کیا ہوگی 0 final velocity کیا ہوگی body یہاں پہ آ چکا ہے S کیا بن چکا ہے H کیونکہ total ہم H cover کر چکے ہیں تو اسی لیے S چھو گا وہ کیا بن دے گا H بن دے گا اب students یہاں پہ putting کرتے ہیں third equation of motion میں 2A ہے تو 2G بن دے گا S کی جگہ H آ جائے گا is equal to ہمارے پاس final velocity کیا ہے vc کا square اور minus initial velocity 0 ہے تو میں نے یہاں پہ لکھا ہی نہیں ہے تو اس کا مطلعہ vc square کس کے equal آ گیا 2GH کے equal آ گیا اب students ہم kinetic energy کا relation جانتے ہیں half mvc square یہ لکھا ہوئے vc square اس vc square کی جگہ یہ value لکھ دو 2GH تو یہ میں نے لکھ دی 2GH اب یہ 2 2 سے cancel پیچھے ہمارے پاس رہے گا mgh تو ہمارے پاس total energy جب calculate کر رہی گے تو کیا لکھیں گے total energy is equal 2 یہاں پہ لکھیں گے ہم potential energy plus kinetic energy potential energy ہمارے پاس کیا ہو گئی ہے 0 تو ہم نے 0 لکھ دیا plus kinetic energy کی جگہ ہم کیا لکھ سکتے ہیں mgh to یہ لکھ دیا mgh ٹھیک ہو گیا جی اب mgh میں 0 add کریں گے تو mgh ہی رہے تو total energy at point c کیا mgh hi تو اسے ہم نے نام دے دیا equation c کا تو اب students آپ نے غور کیا point a point b point c پہ total energy ہے potential energy mgh equal ہے مطلب کہنے کا یہ total energy constant ہے تو یہ تھی ہمارے پاس discussion topic جس میں ہم نے دیکھنا تھا کہ کس طرح سے ان 3 points پہ total energy constant رہتی ہے اب اسی کے conclusion questions ہم یہاں discuss کرتے ہیں کہ for ideal case یا ignoring air friction یہ جتنی بھی ہم باتیں discuss کرتے چلے آرہے تھے یہ for ignoring air friction تھی تب اسی کے مطابق یہاں پہ point discuss کرنے ہے کہ جب آپ body vertically down ward fall کر رہا ہوگا تو آپ height decrease ہوتی جائے اور velocity increase ہوتی جائے پہلے height کیا تھی H1 degrees ہوگئے H2 ہوگئی اسی طرح velocity کیا تھی V1 increase ہوگی V2 ہوگئی اسی کے مطابق یہاں پہ پہلا point discuss کریں کہ جب آپ air friction gain in kinetic energy اسی بات ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ loss of potential energy کیا MGH1 کیونکہ height پہلے کون سی زیادہ ہے H1 تو MGH1 minus MGH2 is equal to gain in kinetic energy half MV2 square کیونکہ velocity V2 زیادہ ہے تو زیادہ میں سے کام کو نکالا جاتا ہے half MV2 square minus half MV1 square اب یہاں سے MGH common آجے گا اندر رہے H1 minus H2 اسی طرح یہاں سے half M common آجے گا V2 square minus V1 square تو یہ بھی آپ کے پاس mathematical relation آگیا کیا loss of potential energy is equal to gain in kinetic energy اب ہم دوسرا case discuss کرتے کہ جب friction present ہوگی ہم اس کو ignore نہیں کر رہے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا پھر یاد رکھئے گا کہ potential energy completely طور gain in kinetic energy کی equal نہیں ہوگی بلکہ potential energy equal ہوگی work done against air friction plus kinetic energy مطلب potential energy کا کچھ part work done against air friction میں convert ہوگا اور کچھ remaining part ہوگا وہ kinetic energy میں تو اس طرح سے potential energy برابر ہوگی work done against friction plus kinetic energy اسی بات کو ہم لکھ سکتے ہیں potential energy is equal to mgh h ہوتی ہے work done against air friction کیا ہوگا f h f ہمارے پاس 4 ہے یہاں پہ h ہمارے پاس کیا ہے distance height اس کی تو ہمارے پاس mathematical relation آجے گا جس کو ہم لکھ سکتے ہیں loss in potential energy is equal to work done against friction plus gain in kinetic energy تو یہ تھا ہمارے پاس second case اب students یہاں پہ ہم دو تین important point discuss کر لیتے کہ remember یاد رکھئے گا کہ جب آپ body vertically downward fall کر رہا ہوگا تو loss of potential energy greater ہوگی gain in kinetic energy سے ٹھیک ہوگی جی اسی طرح اگر آپ body vertically upward جا رہے تو پھر یاد رکھے گا loss of kinetic energy greater gain of potential energy جب body اوپر جا رہا ہوگا تو loss of kinetic energy greater gain of potential energy ٹھیک ہوگی اسی طرح سے تو اب ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں height کے ہے h distance length کے l یعنی body یہاں سے یہاں پہنچے گا تو پھر یاد رکھے گا جو ہمارے پاس potential energy ہوگی وہ کس equal ہوگی work done against friction plus gain in kinetic energy یعنی کہ یہاں پہ friction بھی present ہے تو اب اس کے مطابق فارمولا بنے گا وہ ہوگا mgh is equal 2 یہاں پہ دیکھیں mgh is equal 2 f h ہے n اب students یہاں پہ h نہیں لکھنا بلکہ یہاں سے لے کے یہاں تک ہمارے پاس length ہے وہ l ہے یا پھر اس کو s بھی لکھ سکتے ہیں پلس gain in kinetic energy تو half mv square تو یہاں گیا half mv square تو یہ relation آپ نے use کرنا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے یہ تو وہی بات ہے جو پر لکھ ہوئی ہے نئی students یاد رکھے گا جب mcq bun کے آئے گا to وہاں پہ آپ کو دونوں values دی ہوگی length یا s کی value دی ہوگی اور H کی value دی ہوگی تو اب بچے کا کرتے ان کو یہ فارمولا یاد ہوتا f h تو h کی value put کر s کی value put نہیں کرتے یہ exercise کا numerical بھی ہے تو بچے h کی value جب put کرتے ہیں تو ان کے mcq option غلط ہو جاتی ہے تو اسی لئے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر رکھے گا اللہ حافظ